بسم الرحمن الرحیم انہوں نے چلایا اور ڈرائیو کی وہ سب کچھ بتایا جائے گا تو دوستو آج کا تھمنیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بل رن جاری مارکٹ ساڑھے سات سو پوائنٹ پلس کریکشن کے بادل کل نمودار ہو سکتے ہیں کل مزید یہ دو ڈیڈ سیکٹرز کے چھ سٹاکس بڑا اچھال دے سکتے ہیں جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستو ہمارے افیشل پیمیم گولڈ پیمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان سٹراک مارکٹ میں اکاؤنٹ کلوانا چاہتے ہیں سامنے نمبر چلنے آپ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جو مارکٹ میں اثر انداز کی سب سے پہلی خبر ہے جی کہ جو ہے بورڈ میٹنگ جو ہے وہ سٹیل ان پراؤگرس ہے ٹیلی کارڈ کی جو کہ آئی کافی دوست اس کا ویڈ کرتے رہے اور یہ میں نے بتا دیئے آپ کو سامنے رکھ دیئے کہ سٹیل ان پراؤگرس مارکٹ نے آج جو پچاسی ہزار کا لیول بھی عبور کر لیا ہے اس کے لیے مٹھائیے آپ سب دوستوں کے لئے اینگرو فٹیلائزر کی جی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے جی چودہ چودہ اکٹوبر دس بجے ایٹ کراچی کنسیڈر دستی ابھی پیریڈ کلوز ہی ہوا ہے تو آج ابھی دیکھیں آٹھ طریق ہے انہوں نے بورڈ میٹنگ بھی انناؤنس کر دی ہے سپٹمبر کلوزنگ کی یعنی کہ اچھا ڈیویڈنڈ کے لیے تیار ہو جائیں ملنے کے لیے بورڈ میٹنگ ایج ان فارمیو دیڈ ارجنٹ بورڈ میٹنگ فور دا ڈیریکٹرز آف لال پیر پاور لال پیر آپ کو پتہ ہے جی لالو لال اور ترمینیشن کا معاملات ہیں ارجنٹ بورڈ میٹنگ کی ہے تو میں بھی اس کے لیے نیکٹی بھی ہو لیکن پاور سیکٹر سے بھی دور ہی رہیں تو بہتر ہے یہ آج کی مارکیٹ کی کچھ سمری ہے جی کہ چار سو بارہ ملینز کے والیم لگے ہیں ون نائنٹی ٹو سٹاک ایڈوانس رہے ہیں ون نائنٹی ٹو جو ہے ڈیکلائن رہے ہیں اور سات سو پرپن پوائنٹ مارکیٹ پلس بند ہوئی ہے اور سکسی ٹو مستحکم رہے ہیں آگے جی بہترین خبر ہے جی اوجی ڈی سی کے حوالے سے اوجی ڈی سی ایل شیل گیس کے ذخائر کے لیے پہلے ہی تیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکی ہے سی سی ڈی سی ایکسپوریشن اور پروڈکشن میں اوجی ڈی سی ایل کو معاونت فراہم کرے گی اوجی ڈی سی ایل اور چین مفاہمتی یاداشت پر دسخط اوجی ڈی سی کے لیے ویری مچ پوزٹیو خبر ہیں اور اسی لیے دیکھیں کہ آج ایک سو چوہتر روپے کا ٹارگٹ کلائنٹس کو اپنے شیئر اولڈر کو دکھا دیا ہے نیکس خبر ہے جی کرسنٹ سٹیل اینڈ الائیڈ پروڈکس لیمیٹیڈ کا ہے ایس این جی پیل اوارڈس روپیز ٹو پائنٹ سیون بلین کانٹریکٹ کیا ہے جی اس نے کرسنٹ سٹیل کے ساتھ اسی لیے آپ دیکھیں کرسنٹ سٹیل اپر کیپ تو اچھی نیوز ہے کرسنٹ سٹیل کے لیے داؤد لارنسپور ٹرانسورز ہنڈرڈ پرسنٹ سٹیک ان ری آن انرجی میں ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں داؤد لارنسپور کے ایساب سے یہ نیوز ہے اگلی خبر ہے جی گورنمنٹ اناؤنسز تھری ڈے پبلک ہولی ڈیز یہ فیڈل گورنمنٹ ہیز اناؤنسز تھری ڈے ہولی ڈے ان اسلام آباد جو آپ کو کل بھی نوٹیفکیشن یہ آپ پڑھا ہوگا موجھیں کریں جی تین دن گھروں میں انجوائے کریں کیونکہ جو ہے چائنہ کی جو اپنا پرائیم نیسٹر بھی آ رہے ہیں اور ایک جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے آپ کمینگ شنگائی کوپریشن اورگنائزیشن سی او سمیٹ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اس کے لیے سیکیورٹی پرپس کی بنا پر تین دن کی چھوٹی رکھی گئی ہے اگلی خبر جو ہے وہ ہے آئی ایم ایف بیل آؤٹ برنگز پین ٹو پاکستانی ہاؤس ہولڈ کے لیے یہ آئی ایم ایف جو ہے داری سی بات ہے جی کہ مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں ٹف فیصلے ہوتے ہیں ٹف لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی اگلی خبر دیکھتے ہیں جی نیکس خبر ٹھیک ہے یو بیل کے حوالے سے خبر ہے کہ یو بیل سسٹم لیمیٹیڈ ان ویل سیمنس ڈی ایف ای پلیٹ فارم یعنی کہ یہ سسٹم لیمیٹیڈ کے ساتھ جو ہے کچھ مل کے جو ہے وہ اپنا معاملات کر رہا ہے جو کہ دونوں تگڑی پارٹی ہیں اور دونوں کے لیے پوسٹیو ہے انڈیا فورن منسٹر ٹو وزٹ پاکستان فور دا فرس ٹائم سنس دو ہزار پندرہ کے بعد جو انڈیا جو ہے فورن منسٹر وہ تشریف لا رہے ہیں جو کہ ہمارے ادھر شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن سمیٹ کانفرنس جو ہو رہی ہے پوسٹیو ہے جیز آرہی سی بات ہے دونوں ہم سائے اگر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے چلیں گے تو تجارت میں بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ ڈیبیٹ پروسز روپیز 70 trillion as of august the total debit of the central گورنمنٹ crossed the روپیز 70 trillion mark as of the august up 1.06% compared to the 69.62 last month یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا نیکٹیو ہے آگے آئے جی خبر بیگ برڈ کے لیے آسے جو پہلے ایک کمپنی ہوتی تھی یہ اس میں کنورڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیگ برڈ پورٹس ایکسپنس with the fresh new fish fillets finger fish line fish line میں اب یہ entry اس نے کر دی ہے پوزٹیو ہے بیگ برڈ پورٹ کے لیے آسے national saving scheme c 5.8 inflow in august ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں national scheme سے بھی deposit سے نکر رہے ہیں اور ساری investment ہے وہ stock market کی طرف پا رہی ہے گورنمنٹ domestic debit liabilities rise 1.2% یہ آپ ڈیٹا یہ بھی جو دیکھ سکتے ہیں جو شیئر کیا ہے اس نے mcb کہا ہے جی کہ high court approve mcb's conversion of 39 branches to islamic banking islamic banking میں اس کی جو branches convert ہوئی ہے وہ approve کر دیا گیا ہے high court کی طرف سے آگے کچھ خبر جو last time here بھی ہمیں مصول ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جی حکومت اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان معاملہ تیہ حکومت اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان معاملہ تیہ کس بات پہ ہوئے 26 دنی آئینی ترمیم پر بڑا breakthrough آئینی عدالت کے قیام پر حکومت اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان معاملہ تیہ پا گئے آئینی میم کا تفصیلی مشاورت ہوئی دوستو یہ بھی ایک پوسٹیف خبر ہے مارکٹ کو بوسٹ کرے گی ہمارا چینل ہوت ٹوکن پیس ایکس لے کر آیا آپ کے لئے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لئے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے فیفٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے تھری تھاؤزن روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس سیون تھاؤزن فائف ہنڈرڈ روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اوپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اب آتے ہیں ہم کینڈلز کی طرف کینڈل دیکھیں مارکیٹ جیسے ہی کھلی کھلی تو تھوڑا سا نیکٹیو لیکن مارکیٹ اس کے بعد کیونکہ نیکٹیو اس لیے کھلی تھی کہ ہب پاور کمپنی آٹھ نو روپے دس روپے مائنس میں کھلی اور اس کے بعد اس نے ایک ٹائم پہ فلور لگایا وہاں پہ دو تین روپے ریکور کیے لیکن سیلنگ پریشر اتنا زیادہ تھا تو اس وجہ سے مزید ڈاؤن گئی کیونکہ ٹرمینیشن کا معاملہ تھا باقی وولیم دیکھیں آج مارکیٹ میں اچھے نکلے ہیں کی ایسی ہنڈرڈ میں بہت زیادہ اٹھا ہوا آیا ہے آل شیئر انڈیکس اور دوسرے انڈیکس میں کچھ پوفیٹ ایکنگ بھی وٹنس ہوئی ہے کینڈل جو بنی ہے وہ زبردست ہے ساڑھے ساتھ سو پوائنٹ پلس ہے اور مارکیٹ میں ایک بھول رن اکتیار کیا ہوا ہے اور اس وقت مارکیٹ فری فال ہے اپنے ایور ہائی پہ ہے کل مارکیٹ آپ کو ایٹی سکس تھاؤزنڈ کا لیول بھی دکھا سکتی ہے لیکن دوستو بہت زیادہ اوور ایکسائٹڈ نہ ہو اوپر بھڑھ بھڑھ کے بائنگ نہ کریں اوپر زیادہ مارکیٹ بھڑی ہو تو جو چیزیں پڑی ہے وہ سپلٹ سیلنگ کریں تھوڑی تھوڑی کر کے کیش کو ساتھ ساتھ فری کریں جہاں جہاں آپ کو نیچے ڈیپس ملتی ہیں وہ چیزوں کو آپ جو ہے نا بائے کریں ڈیپ کے اندر ٹھیک ہے تو ڈاؤن سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو ڈاؤن سائیڈ پہ جو مارکیٹ کے پاس ایٹی فائیو تھاؤزنڈ اور ایٹی فور تھاؤزن فائیو ہنڈڈ کے دو سپورٹ ٹیور ہیں ٹھیک ہے تو کل جو ہے جو سیکٹر اچھا پرفارم کر سکتے ہیں ان میں فٹی لائزر سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے اور ریفائنری سیکٹر ہے سیمٹ سٹیل میں تھوڑی پروفی ٹیکنگ بھی آ سکتی ہے لیکن وہ چانس و بائنگ ہوگا اس کے بعد اپ سائیڈ بھی موگ کر سکتے ہیں آٹو سیکٹر کل آپ کو مزید فردر اچھا پرفارم کر کے دکھا سکتا ہے اب آپ کو وہ دو سیکٹر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ سکتے ہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آٹو سیکٹر ہے جی آٹو سیکٹر میں آ جاتا ہے جی اپنا ہونڈا کار گندارہ انڈسٹریز اور گندارہ آٹو مویل اس کے بعد ریفائنڈری ہے اس میں اٹک ریفائنڈری نیشنل ریفائنڈری اور پارک ریفائنڈری تو دوستو یہ کہ ایڈوکیشن پپر ویڈیو تھی نوٹ بائی سر کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست ہمیش عزاز اللہ حافظ